آج کی ویڈیو میں بنانے والے ہیں ہم مزے دار اور آسان طریقے سے گھر پہ مٹن یخنی تو اگر آپ چاہتے ہیں ایسی مٹن یخنی بنانا سیکھنا تو دیکھتے رہے ویڈیو چلتے ہیں ریسیپی کی طرف اسلام علیکم ویلکم ٹو مانو کا کچن آج میں اپنے کچن میں جو ریسیپی لائی ہوں وہ بہت ہی زبردست ریسیپی ہے خاص طور پہ گھر کے بڑوں کے لیے اور یہ کمزوری میں بہت کام آتی ہے مٹن یخنی تو یہ جو مٹن کی یخنی کی ریسیپی آپ کو دے رہی ہوں یہ آپ بیف کی بھی بنا سکتے ہیں اور چکن کی بھی بنا سکتے ہیں لیکن اصلی طاقت پر یخنی جو ہوتی ہے وہ مٹن کی ہوتی ہے تو آپ سے یہی کہوں گی کہ ہمیشہ اسی کی یخنی بنائیں تو یہاں میں نے لے لیا ہے مٹن یہاں میں نے ایک پاو مٹن لیا ہے ہڈی والا یہاں میں نے پوٹ کا گوشت استعمال کیا ہے اس میں گول گوشت بھی ہوتا ہے اور ہڈی بھی ہوتی ہے اسے ہم نے اچھے سے دھوکے رکھ لیا ہے ایک پاو میں نے پوٹ کا گوشت دھوکے رکھا ہوا ہے یہاں میں نے ایک جگہ پانی لیا ہے یہ تقریباً ہے چھے گلاس پانی ہوگا یعنی چھوٹے گلاس بہت بڑے گلاس نہیں تو ایک جگہ پانی لے لیجئے اور اس میں شامل کریں گے ایک ٹیبل سپون سابت دھنیا ون ٹی سپون زیرا دو کٹیوی ہری مرچ یہ ضرور ڈالیے گا اس کا فلیور بہت زبردست آتا ہے اس میں یہاں میں نے لے لیا ہے دو انچ کا ٹکڑا ادھرک کا اس کو میں نے دھو لیا اور چھلکوں سمیت میں نے رکھا ہوا ایسے میں نے چھیلا نہیں ہے کیونکہ ادھرک کا جو جوس اس میں نکلے گا ہم اس کا پیسٹ بھی لے سکتے تھے لیکن جو اسی وقت تازی چیز بنائی جائے وہ اس کا اثر ہی اور ہوتا ہے تو دو انچ کا ٹکڑا میں نے ادھرک کا یہاں پہ لے لیا ہے اس کو میں نے چار ٹکڑوں میں دھو کے رکھا ہے اسے ہم ڈالنے سے پہلے لسن کے آٹھ جویں میں نے لے لیا ان کو تھوڑا تھوڑا موٹا موٹا وہ کر لیں گے کوٹ لیں گے امام دستے میں تاکہ اس کے جوس اس اچھے سے یخنی میں آ جائے ون ٹی سپون میں نے یہاں پہ نمک لیا ہے نمک مرچ آپ بعد میں بھی ایڈ کر سکتے ہیں اس لئے ون ٹی ہی لیا ہے ہاف ٹی سپون میں نے ہلدی پاورڈر لیا ہے ہلدی ضرور ڈالیے گا اس سے یخنی کا کلر بہت زبردست آتا ہے یہاں میں نے لے لیا ون ٹی سپون کالی مرچے ثابت ہاف ٹی سپون لانگ تین ٹکڑے میں نے یہاں پہ لیا ہے دارچینی کے اگر بڑے ہیں تو آپ دو لے لیں دو بڑی لائچی لیے دو چھوٹی لائچی لیے اچھا یہ بڑی لائچی اور چھوٹی لائچی جو اس کا موں کھول کے ہم نے یخنی میں شامل کرنا ہے تاکہ ان کی خوشبو فلیور اچھے سے ہماری یخنی میں آئے ایک ادد میں نے یہاں پہ چھوٹا پیاس لے لیا اس کو رفلی کاٹ لیا ہے اب اسے کس طرح بنانا ہے اور کتنی دیر بنانا ہے میں آپ کو بتاتا تو سب سے پہلے ہم نے ایک پتیلی لینی ہے اس میں ہم نے شامل کرنا ہے یہ پانی اسے آپ آنچ میں کر دوں گی تیز ٹھیک ہے جب اس میں بہائل آنا ہے تو پھر ہم اچھا اب ہم اس میں ڈال لے ہیں ہمیں یہ پیاس یہ گوش شامل کر دیں گے گوش ہڈی والا لیجئے گا ہڈی میں جو جو سو ہوتے ہیں اس سے یخنی آپ ہی بہت طاقتور بنے گے یہ ہم نے ڈال دیا دھنیا اس میں ڈالیں گے ہری مرش اس کا بہت زبردست فلورل آئے گا یہ ہم نے ڈال دیا زیرا یہ ہم ڈال رہے ہیں نمک یہ کالی مرش اور لان آئیے میں نے الائچیوں کی مو کھول لیے ہیں تاکہ ان کے فلیور جو ہے اس میں اچھے سے آجائے یہ ڈال دیا ہم نے ہل دی آئیے دیکھیں میں نے لیسن کو اور ادرک کو اس طرح سے موٹا موٹا پھوٹ لیا ہے اس طریقے سے اس میں ہم شامل کر دیں گے اس سے شامل کریں گے میکس کریں گے اب ہم نے اس کو ابھی فل آنچ پہ ہی رکھنا ہے کیونکہ ابھی پانی کو جوش نے ہی آیا ہے اس کو ہم ڈھک دیں گے جیسے اس کو جوش آئے گا یہ اوبرنے لگے گا تو ہم نے آنچ بلکل ہلکی کر دینی ہے اس کو ہلکی آنچ پہ ہم نے آدھے سے پونہ گھنٹہ پکانا ہے تو پھر ہم آپ کو آگے بتاتے ہیں کیا ہے تو اتنی زبردست خوشبو آنا شروع ہو جائے گی ہماری یخنی کی کہ آپ بنائیں گے تو ضرور دعائیں دیں گے تو اب جیسے اس پہ جوش آئے گا میں اس کی آنچ ہلکی کروں گی اور آدھے گھنٹے کے بعد پھر آپ کو دکھاؤں گی تو ہم نے اپنی یخنی رکھی بھی تھی ہلکی آنچ پہ ابھی بھی یہ ہلکی آنچ پہ پکریئے سے میں نے پونہ گھنٹہ پکایا ہے بہت اچھے پوشبو آ رہی ہے اب ہم نے کیا کرنا ہے چولہ بند کر دینا ہے اور اپنی یہ جو ہماری ساری بوٹی ہیں یہ دیکھیں ہماری بوٹی بہت اچھے سے گل گیا یہ اس کا گوش بھی اچھے سے گل گیا ہے اب یہ ساری بوٹیاں جو ہم نکال لیں گے اور اس کو ہم چھان لیں گے تو ایک ہم چھننی لیں گے ایک باؤل لیں گے یہ جو ہماری بوٹیاں ہم نے نکال لیں گے یہ ہم اس میں ڈال دیں گے یہ ہم توڑ کے بیچ میں شامل کریں گے اب ہم نے کیا کرنا ہے اپنی یہ یخنی جو ہے یہ ہم چھان لیں گے اس میں آپ نمک مرش وغیرہ اور ایٹ کرنا چاہے تو کر سکتے ہیں تو تیار ہے ہماری گرمہ گرم مٹن جخنی اس پہ تھوڑی سے ہم نے کالی مرشیں ڈال لیں ہیں بوٹیاں اس میں ڈال دیں ہیں وہ بوٹیاں بشمی آپ توڑ کے پیالوں میں ڈال کے بچوں کو دیں گھر کے بڑوں کو دیں یہ بہت ہی طاقتور چیز ہے اور خاص طور پر جنہیں کمزوری محسوس ہو رہی ہیں انہیں آپ یہ دیں تو بہت اچھی ہے خانسی نظرے کے لیے بھی بہت اچھی ہے تو بہت جلد نئی ریسیپی کے ساتھ حاضر ہوں گے اللہ حافظ